عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مرزا غالب الطاف حسین حالی پہلے الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور عدبی خدمات پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ کل ہم انہوں نے جو کچھ بھی مرزا غالب کے بارے میں لکھائے اس پہ ہم بات کریں گے کل الطاف حسین نام اور حالی تخلص تھا اٹھارہ سو سنتیس عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے اب بھی بچپن ہی تھا لگ بگ نو سال کی عمر میں ہوں ان کے والد کا انتقال ہو گیا والد کے انتقال کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت آپ اور آپ کی تعلیم و تربیت کی زمنداری جو آپ کے بڑے بھائی صاحب نے نوائی ہے عربی اور فارسی میں مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملاجمت کی گرد سے دلی چلے آئے اور اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے گدر کے بعد آپ دوبارہ پانی پت واپس آئے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگے چار سال چار سال کے بعد پھر دلی چلے گئے وہاں نواب مصطفی خان شیفتہ سے ملاقات ہو گئی شیفتہ کے لڑکوں کے اطالق مقرر ہوئے اور لگ بگ دس سال تک وہاں شیفتہ کے ساتھ رہے اسی زمانے میں مرزا غالب سے تعلقات جو ہے بڑھ گئے اور حالی نے مرزا اسدلہ خان غالب سے اسلح لینا شروع کر دیا غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی مولانا الطاف حسین حالی لاہور گئے اور وہاں گورمنٹ بک ڈیپو میں درسی کتابوں کی عبارت درست کرنے پر معمور ہوئے اس کے بعد سرسید احمد خان سے ان کی ملاقات اسی زمانے میں لگ بگ ہوئی ہے حالی سرسید کی تحریک میں دل و جان سے شریک ہو گئے لاہور سے ان کی تبدیلی دلی کارج میں ہوئی اور پھر حیدر آباد سے عدبی وظیفہ ملنے لگا تو حالی نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور پھر واپس اپنی آبائی ملک آپائی وطن پانی پتا کر عدبی خدمات میں مجبول رہی اور پھر آخر کار انیس سو چودہ اسوی میں آپ پانی پت میں انتقال فرما گئے شاعری عدبی خدمات جہاں تک ان کی تعلق ہے تو شاعری کی طرح نصر نگاری میں بھی مولانا عالتہ حسین حالی ایک بلد اور ممتاز مقام رکھتے ہیں ان کی نصر نگاری کو دو حصوں میں بیان کیا جا سکتا ہے ایک ان کی سوانہ نگاری اور دوسری ان کی تنقید نگاری یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ انہوں نے جب مقدمہ جب شاعری شاعری کے اصول مقرر گئے تھے اس کے بعد پھر جب انہوں نے مقدمہ لکھا تو مقدمہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی کتاب بن گئی ہے اور پھر وہ مقدمہ شاعری 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 اور دو تنقید کی بازاردہ طور پر پہلی کتاب جو ہے وہ قرار پائی اور پھر دوسری جہاں تک ان کی سوانہ نگاری کا تعلق ہے اردو عدم میں ان کی تصانیت حیاتی سیدی حیاتی جاوید یادگاری غالب انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اسلوبہ بیان اور واقعات کی چھانبین اور حقیقت نگاری کے سلسلے میں حالی کو اردو کے بہترین انشاء پرداز میں شمار کیا جاتا ہے تنقید نگاری میں ان کی مقدمہ شاعری شاعری اپنی نویت کی منفرد و نہائیت اہم کتاب ہے اردو تنقید نگاری میں یہ کتاب قلیدی حسیت رکھتی ہے عدوی دنیا میں یہ کتاب ایک مستند تنقیدی کتاب کی حسیت رکھتی ہے اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں جعاقی مسمون جو ایک مذہبی مناظر پر مشتمل کتاب ہے قابل ذکر ہے اس کے بعد مجالی سی نساء جو ایک قصہ ہے علم الطبقات علم الطبقات العرض جو ترجمہ ہے نہائیت ہی اہمیت کے حامل کتب ہیں فارسی اور عربی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اسے الگ ہے فارسی اور عربی میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ اسے الگ ہے اس کے علاوہ ان کے اردو مقالات اور مکتوبات بھی اردو عدب کا گراہ قدر حصہ ہے عزیر طلبہ و تعربات مختصر سا تعرب جو ہم نے دیا ہے آپ کو مولانا علطاف حسین حالی کا اور کل ہم انہوں نے کیا لکھا ہے غالب کے بارے میں کل تک کے لئے اجازت دے دیجئے خدا آپ موسیقی